ہلو فرینڈز وانس اگن میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرابلر ٹیپل سیمر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مالٹا کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ مالٹا جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا لیگل ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اور کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو مالٹا کا جو ویزا ہے وہ آپ پاکستان سے اپلائی کریں گے تو پاکستان میں پہلی بات یہ ہے کہ مالٹا کی امبیسی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ مالٹا کا ویزا لے سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسرا اگر آپ انڈیا سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ مالٹا کی امبیسی ہے وہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا سے ان کی لیگر ریکوارمنٹ ہے وہ آپ کو یہی ریکوارمنٹ جو میں ابھی آپ کو تھوڑی زیر میں سکرین پر شو کروں گا یہی ریکوارمنٹ انڈیا والوں کے لیے بھی ہے اور بنگلہ دیش والوں کے لیے بھی تو ویڈیو کو پورا بات کی دیئے گا اس سے پہلے آپ سے ریکوارس ہے کہ جنہوں نے ابھی دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف مالٹا کے لیے بیسیکلی تو مالٹا ایک شینجر کنٹری ہے اور اگر آپ مالٹا کا ویزا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ باقی جو یورپ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں شینجر میں آتے ہیں وہ سب کنٹریز کا آپ ویزٹ کا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دوسرے کنٹریز کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو مالٹا کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نارملی تو وہ ہی ہیں کیونکہ جو شینجر کنٹریز اور شینجر کی ریکوائرمنٹ ہے سب ہی کنٹریز کی ایک ہی جیسی ہیں اس کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ مینیموم چھے مینے ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس اپنی ہوتل کی جو ہے وہ بوکنگ ہونا چاہیے لیکن وہ کنفرم ہونے چاہیے کنفرم ہونے چاہیے کیونکہ کنفرم اگر آپ لیں گے تو وہ ایسی والے اس کو پریفر دیتے ہیں نارمل تو بندہ ویسے تو آر لائن آپ لے لیتے ہیں ان پیڑ بھی لے لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کنفرم بوکنگ ہی ہوتل کی لے اس کے علاوہ پھر جو ہے آپ کے پاس وہ ایر ٹکٹ کی ریزرویشن ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے آپ نے مالٹا جانا ہے تو جو ایک اور بات آپ کو بتاتا ہے کہ ویزا اپلیکیشن فارم جو آپ کے پاس ہوگا اس کو اگر آپ فیل کریں گے تو اس میں آپ نے مالٹا لکھنا ہے آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ مالٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ جب فارم ڈاللوڈ کریں گے تو شینجن کنٹری کے سارے فارم ایک ہی جیسا ہے وہ ایک ہی فارم ہوتا ہے آپ کہیں سے بھی آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی یورپ کی جو ایسی ہے ان کی ویب سائٹ سے لیکن اس کے اوپر ان میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے تو آپ ڈیسٹینیشن کے اوپر آپ مالٹا جو ہے وہ اس کو سیلیکٹ کر لیجئے گا کیونکہ آپ نے مالٹا جانا ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کورنگ لیٹر ہونا چاہیے کورنگ لیٹر میں آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ مالٹا کیوں جا رہے ہیں کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں کون کون سی جگہ کا ویزٹ کرنا ہے آپ نے مالٹا میں اور اس کے علاوہ آپ نے کون سی ڈیٹ کو جانا ہے آرائیبل اور ڈیپارچر ڈیٹس وہ آپ نے مینشر کرنی ہے اور آپ جہاں پہ سٹیک آ رہے ہیں مین پرپس ہوتا ہے کورنگ لیٹر کا کہ آپ نے جو ویزٹ کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے اور کورنگ لیٹر میں ایک شارٹ سا آپ نے بتانا ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں یہ وہ اس کے علاوہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ جو آپ نے بینک سے جا کے لینی ہے آن لائن آپ نے اپلائی نہیں کرنی نائی آن لائن آپ نے پرنٹ آر نکالنا ہے تو آپ بینک سے جا کے اپنی بینک سٹیٹمنٹ لے لیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو کلوزنگ بیلس ہے مارٹا کے لیے مینیمم آپ کا جو کلوزنگ بیلس ہے وہ تقریباً یعنی دس لاکھ ہونا چاہیے دس لاکھ سے کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ شینجل کرنٹی کا ویزا پلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پوری کرنا پڑیں گی تو باقی یہ ہے کہ آپ جب لے لیں گے اپنا بینک سٹیٹمنٹ تو آپ کے پاس پاکستانی جو آپ کا نائی کوپ ہے آئی ڈی کارڈ اس کی بھی کاپی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے اگر آپ میریج ہیں تو آپ کے پاس میریج سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے ایف آر سی ہونی چاہیے آپ کی اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہے اور آپ یہ ویزا پلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی کالیج یا یونیورسٹی کا ایک لیٹر ہوتا ہے وہ پروائی کرنا پڑے تھا ساتھ میں جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کو لوگ کریں گے کہ آپ جا رہے ہیں کیونکہ ایک اور بات ہے سٹوڈنٹ کا بینک بینس نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو اپنے پیرنٹس کی یا بردر کی یا کوئی بھی جو آپ کا رسپانسیبل ہوگا وہ آپ کو اپنا بینک سٹیٹمنٹ دے گا کہ آپ میرا اکاؤنٹ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو جب اجازت دے دیں گے تو پھر آپ ان کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ساتھ میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ٹرائیول انشورنس ہونی چاہیے جو کہ 30.000 یوروز کو کور کرتی ہو اور پورے شینجن ایریا کو کور کرتی ہو کیونکہ آپ نے شینجن کرنٹی کا ویزا پلائی کرنا ہے تو اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ ٹرائیول انشورنس صرف مالٹا کو کور کرتی ہو پورے شینجن کرنٹری کو کور کرتی ہو اور یہ بیسیکل ہی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کو ایک اور بال بتاؤں پاکستان میں جس طرح میں نے پہلے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ پاکستان میں کوئی اس کی امبیسی نہیں ہے مالٹا کی تو اس کے لیے جو اٹلی کی امبیسی ہے وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اٹلی کی امبیسی میں آپ مالٹا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے لکھنا اس پر مالٹا ہی ہے اور دوسرا اپشن ہے کہ آپ یہاں دبائی میں اپلائی کر سکتے ہیں دبائی میں مالٹا کی امبیسی ہے لیکن دبائی کیونکہ آپ کو آپ کے لیے ایک تھوڑا ایکسپینسی ہو جہاں دور پڑے گا دبائی آپ کو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اٹلی کی امبیسی جو پاکستان میں ہے وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا کونسلیٹ ہے کراچی میں اور لاہور میں بھی شائد ہوگا وہاں پہ آپ چیک کر لو وہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ورنہ اسلامباد میں اس کی امبیسی ہے وہاں سے وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی بسکر یہ آپ کو جو ہے وہ جو جو گیریز وی ایفرس والے ہیں ان سے اپنے اپارنمنٹ لینی ہے پھر آپ نے جا کے وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ سارے سامیٹ کار دینے لیکن میں آپ میٹ شو کار لیا کریں کہ جب میں بتاتا ہوں کہ مجھے ایک لوگ نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ آپ کیسے لیتے ہیں کہ یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے آپ ایزی پروائی کر سکتے ہیں کار سکتے ہیں تو میں نے ان کو بولا ہاں کار سکتے ہیں اس میں کون سا ہے اتنا ڈیفیکلٹ کام ہے جو آپ نے یا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ کار لو تو نہیں ہو سکتا اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو میرے بھائی آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں پھول سکتے ہیں میں کوشی کروں گا کہ آپ کو ڈیٹیل میں پھر سمجھا دو تو یہی چیزیں بیسکل یہ آپ چیک آ لیجئے کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اٹلیک کی امبیسی کا تو وہاں پہ جا کے آپ سارا چیک کر سکتے ہیں ملیں گے پھر کسی نئی اپ ڈیٹ میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب سک اپنا حیارت یہاں اللہ حافظ